ابھی میں نے سرسری طور سے اس ہفتے میں کسی دن مالے گاؤں کے ایک اخبار میں خبر پڑی کہ کسی مقام پہ مندی اور جو صورتحال شہر کی ہے بری اس کو اس کے علاج کے لیے آیت کریمہ کی مجلس اور کیا ہے کوئی ایک مجلس بٹھا کر دعایا مجلس منقض کی گئی اور اس میں آیت کریمہ کا ورد کیا جا رہا ہے ماشاءاللہ ہمارے ہاں نہ دنیاوی اعتبار سے معاملات ٹھیک ہیں نہ دینی اعتبار سے اور میں یہ بھی پہلے کہہ چکا ہوں پھر سے دھو رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم زندگی کے معاملات میں سنجیدہ ہی نہیں ہیں سیریس ہی نہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے سارے معاملات کو اُلڑ دیا جن معاملات کو انتہائی سیریس لی لینا چاہیے اس کو ہم لائٹ لی لی لیتے ہیں ہلکہ لیتے ہیں اور جن معاملات کو ہلکے سے دے کر گزر جانا چاہیے ان کو انتہائی سیریس لی لی لیتے ہیں دنیا کے عمور اگر کسی نے ہمارے اوپر کوئی گچھل اچھال دیا ہمارا گھر کا یا ذات کا کوئی اختلاف ہو گیا تو وہ زندگی برنی بولیں گے انتہائی سیریس لی لے لیا لیکن اگر اللہ رب العالمین کے دین کو پامال کیا جا رہا ہے شرک کیا جا رہا ہے خرافات کی جا رہی ہے بیدہ تو گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اسے ہم لائٹ لی لیتے ہیں اس کا معاملہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی بگاڑ نہیں ہے اس سے ایک نتیجے کیا آ رہے ہیں اس سے جو نتائج پیدا ہو رہے ہیں ہماری نسلیں جو ہے تباہ ہو رہی ہے دین پر عمل تو دور دین کا منحج اور طریقہ ہی غلط اختیار کر لیا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دیندار بنوں تو ہمارے کچھ نوجوان دیندار بننے کے لیے ایسی تنظیموں اور فرنٹ سے جھڑتے ہیں جو جن کا منحج ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہیں جن کو غیر مسلم یا دشمنان دین نے ترتیب دیا ہے مسلمانوں کو استعمال کرنے کے لیے اس کا حصہ بنتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے عالی اور حصہ دار بنتے ہیں باطل کے مددگار بنتے ہیں کچھ یہ ہے کچھ ہمارے ہاں دین کی طرح باتیں ہیں تو غلط باتوں کو جو شرک پر مشتمل ہے بیدات پر مشتمل ہے دین سے جن کا تعلق ہی نہیں ہے بلکہ دین کے خلاف ہے اسے دین سمجھ کر اختیار کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ایک چھوٹی سی مثال دی کہ مندی کا علاج کرنے کے لیے آیت کریمہ کا ورد کر کے بیدت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے سارے معاملات الٹے ہیں سیریس لیس اور لائٹلی جو میں نے بات کہی اس کو ایک جملے میں یوں کہیے کہ ہم نے دنیا کے معاملات کو سیریس لیا دنیا ہمارے نزدیک اہم اور آخرت اور اللہ رب العالمین کے دین کے معاملات کو ہم نے لائٹلی لیا جبکہ یہ الٹا ہونا چاہیے اگر آپ آخرت کو سیریس لی لیں گے تو دنیا کے معاملات بھی حل ہوں گے آخرت کے بھی اور یہ الٹا جیسا کہ آج حالات ہیں تو یہ معاملات دیکھ رہے ہیں کہیں سیلاب ہے کہیں دوفان ہے کہیں خوشک سالی ہے کہیں بے روزگاری ہے کہیں جگڑے ہیں کہیں بیدت و خرابات ہیں اور جب دنیا میں یہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں تو سوچئے آخرت میں کیسا کیا جنت مل جائے گی جہنم سے خلا سے مل جائے گی